یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو حروف تے اور پے اردو میں اسی خاندان میں بڑھ گئے عربی میں جو بے تے سے پر مسئلہ ختم ہو جاتا تھا وہ یہاں پر دو اور حروف کو اپنے جار شامل کرتا ہے پے اور ٹے السلام علیکم دوستوں آج میں پیشکش کے تحت آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی قسم کی ویڈیو لے گا حاضر ہوا اس ویڈیو کا مقصد اردو سیکھنے والے طلبہ کی رہنمائی کرنا ہے یا ان لوگوں کو سیکھنے کے طریقے بتانے ہیں جو اردو زبان میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی ترقی اور اس کی ترویج کا واحد راستہ یہ ہے کہ نئی نسل تک یہ زبان پہنچائی جائے دیگر مٹتی ہوئی زبانوں کی طرح اردو زبان کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل کے لوگ اردو زبان سے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں جس طرح کسی ترقی آفتہ زبان سے لوگ ہوتے ہیں اس لیے اردو کے ایک خادم کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی نسل کو اردو سیکھنے کے طریقے بتایا جائیں اور اردو پڑھنے کا آسان سے آسان راستہ تک پہنچائے جائے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کوشش پیشکس کی جانب سے بھی یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اردو سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی کسی حد تک مدد کر سکیں ناظرین جب کسی زبان کے سیکھنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کے حروف کو اچھی طریقے سے پہچانا جائے اور انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا جائے حروف جو اردو میں حروف تہجی کہلاتے ہیں جنہیں ورڈمالہ کہا جاتا ہے مختلف زبانوں میں ان حروف کے مختلف نام ہو سکتے ہیں اسی طرح ان کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے ہم اس بات پر ضرور گفتگو کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک زبان جتنے حروف پر مشتمل ہوتی ہے دوسری زبانوں کے اندر وہ حروف کم یا زیادہ کیوں ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز جس سے ہم اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کی زبان اس علاقے کی حیثیت سے مختلف اور متروے نظر آتی ہے جب اس زبان پر علاقے کا اثر پڑتا ہے تو وہاں کے حروف وہاں کی آوازیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں حروف ہماری آوازوں کو پریزنٹ کرتے ہیں ہماری آوازوں کو پیش کرتے ہیں ہم کسی بھی زبان کا ایک حرف لے لیں اس زبان کے ذریعے سے ایک مخصوص قسم کی آواز کو کنورٹ کرنا یا دوسرے تک پہنچانا مخصوص ہوتا ہے اس لیے جس زبان میں علاقے کے جتنی زیادہ حصے داری ہوگی اس علاقے میں جس قسم کی آوازیں نکالی جاتی ہوں گی حروف کی تعداد بھی اسی اعتبار سے کم یا زیادہ ہوگی انگریزی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں انگریزی میں 26 لیٹرز الفا بیٹ آتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ہندی میں بہت ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اسی طریقے سے اردو میں بھی حروف کی تعداد ہم حتمی طور پر یہ تیہ نہیں کر سکے ہیں کہ آخر کتنی ہونی چاہیے اس میں ہمارے جو دانشور حضرات ہیں جو زبان کے ماہرین ہیں ان کے درمیان اختلاف پائے جاتا ہے آج ہم اپنے اس ویڈیو کی شروعات حروف تحجی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں حروف تحجی انگریزی میں اسے ہم الفا بیٹ بولتے ہیں اور انہی حروف کو ہندی میں ہم ورڈ مالا کہتے ہیں ورڈ مالا حروف جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جمع ہے واحد اور جمع یہ عربی گرامر کا ایک قائدہ ہے اردو میں بھی گستامل ہوتا ہے نمبرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنگرال نمبر ہے یا پلیورال نمبر انگلیش میں وہی چیز اردو میں واحد اور جمع بن جاتی ہے تو چونکہ اصل اس میں حرف آتا ہے حرف یہ لیٹر کو کہتے ہیں ایک لیٹر ایک حرف ہوتا ہے لیکن جب کئی لیٹرز مل جاتے ہیں تو اسے ہم حروف کرتے ہیں اب چونکہ اردو کے ہم حروف تحجی کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کسی ایک حرف پر ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف تحجی کرتے ہیں اردو حروف تحجی کی شروعات عربی ہی کی طرح علف سے ہوتی ہے اور علف لکھنے کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں انگریزی کے لیٹر ون کی طرح یا اردو ہی میں جس طریقے سے ہم گنتی لکھتے ہیں ایک لکھتے ہیں اسی طریقے سے لکھتے ہیں کتابت کے اعتبار سے خبتاتی کے اعتبار سے اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے عمومی طور پر یہ ایک سیدھا سا ڈنڈا ہوتا ہے جسے ہم علف کہتے ہیں اس کے بعد میں ایک سکونس ایک ہی طریقے کی ایک سریز بنتی ہے اور نکتوں کے ساتھ اس میں فرق کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے حروف کون کون سے ہیں دے تے سے یہ ہماری تعداد ہوئی عربی کے مطابق علف بے تے سے لیکن اردو میں انہی کے بیچ میں کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے مسئلن اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو یہاں پر حروف کتنے بن جاتے ہیں علف بے تے 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 سے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو حروف تے اور پے اردو میں اسی خاندان میں بڑھ گئے عربی میں جو بے تے سے پر مسئلہ ختم ہو جاتا تھا وہ یہاں پر دو اور حروف کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے پے اور تے اسی طریقے سے اور بھی جو گروپ آتے ہیں حروف کے ان کے اندر بھی حروف کا اضافہ ہوتا رہتا ہے اردو میں یہ اضافہ کیوں ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہر علاقے کی زبان پر اس علاقے کی بولیوں کا اثر پڑتا ہے اس علاقے کی آوازوں کا اثر پڑتا ہے چونکہ ہندوستان کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر اس قسم کی آوازیں پائی جاتی ہیں اور اس قسم کی آوازوں سے نکلنے والے الفاظ پائی جاتی ہیں اس لیے ان کو بھی حروف تہجی میں شامل کرنا زبان کے ماہرین کے لیے ایک مجبوری بھی بن جاتی ہے اور ایک ضرورت بھی اب ہم مکمل سریز اردو کی تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ اس میں کتنے حروف خالص حربی کی ہیں کتنے فارسی سے آئے ہیں اور کتنے ہندوستانی زبان کے یا علاقائی زبانوں کی وجہ سے اس میں شامل ہو گئے ہیں اور کتنے ایسے حروف ہیں جو دراصل دو حروف ہیں اور انہوں ملا کر کے ایک تیسرا حرف ایک حرف کی طرح استعمال کیا جاتا ہے سے جین چے حے خے دال دال زال رے اڑے زے بڑا زے چھوٹی سین بڑی شین سواد زواد یہی پر آپ تو اور زو کو لکھ سکتے ہیں این غین فی قاف قاف لام مین نون واو ہے دو چشمی ہے حمزہ چھوٹی اور بڑی اس اعتبار سے اگر ہم حروف کی تعداد دیکھتے ہیں وہ سیتیس بنتے ہیں لیکن یہ سیتیس ہی ہیں حتمی طور پر ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے بعض دانشوروں کے نزدیک ان کی تعداد پچاس تک پہنچتی ہے اور بعض کے نزدیک باون تک پہنچتی ہے بعض کے نزدیک ان کی تعداد تھرٹی ایٹ یعنی ارتیس تک پہنچتی ہے اس طریقے سے اختلاف پایا جاتا ہے اردو کے ان حروف تہجی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو خالص عربی میں مستامل ہیں اور وہ اردو میں آئے ہیں ایسے حروف میں یہ حروف ہیں جو خالص عربی میں مستامل ہیں اور عربی سے براہ راست یہ اردو زبان تک پہنچے ہیں اسی طریقے سے کچھ حروف ایسے ہیں جو فارسی زبان کے زیر اثر اردو میں داخل ہوئے ہیں اور ایسے حروف میں پے چے زے گاف زے بڑا گزے جو ازدہا کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ حروف ایسے ہیں جو ہندی میں تو مستامل ہے لیکن اردو میں ان کے لیے کوئی مقصوص حرف تیہ نہیں ہے ایسے صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو حروف کو جوڑ کر ایک تیسرا حرف بناتے ہیں حروف کو حکاری آواز والے حروف کہتے ہیں آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں حکاری آواز والے حروف بنیادی طور پر دو چشمی ہا اور ایک دوسرے حرف سے مل کر بنتے ہیں یہاں پر جو ایک بات سمیں کومن رہتی ہے وہ دو چشمی ہا ہے اس سے پہلے کوئی اور حرف جڑ جاتا ہے اور ان دونوں عروف کے ملنے سے ایک تیسری آواز پیدا ہو جاتی ہے مثلا با کی مثال ہم لیتے ہیں با اور دو چشمی ہا جب مل جاتا ہے تو بھا کی آواز پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایک تیسری آواز ہے جو نہ با میں ہے نہ ہا میں ہے لیکن دونوں کو ملانے سے پیدا ہوئی ہندی میں ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے الگ ایک ورڈ خاص ہے جس کو بھا کہتے ہیں اور کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے یہ صرف باہی کے ساتھ خاص نہیں ہے اسی طریقے سے پی کے ساتھ دی یہ دو چشمی ہا چڑھ جاتی ہے پی پلس دو چشمی ہا جب ہم لکھتے ہیں تو ہا بن جاتا ہے ہا اور اس کے لیے بھی ہندی میں ایک ورڈ خاص ہے ہا تے کے ساتھ بھی دو چشمی ہا جھ ہوتی ہے اور آواز جو آتی ہے وہ ہے ہا ہندی میں اس کے لیے بھی ایک الگ ورڈ یعنی تھا مقصوص ہے اسی طریقے سے تے کے ساتھ بھی دو چشمی ہا جھ جاتی ہے تے پلس دو چشمی ہا جب ہم جوڑتے ہیں تو تھا کی آواز آتی ہے اور تھا بھی ہم جانتے ہندی میں اس کے لیے ایک الگ ورڈ موجود ہے تھا اس کے علاوہ جیم کے ساتھ بھی دو چشمی ہے منصرک ہوتا ہے جڑ جاتا ہے اور آواز بنتی ہے جھا کی یہ کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے اور آواز جھا کی بنتی ہے جو ہندی میں اس طرح لکھا جاتا ہے چے کے ساتھ بھی یہ جڑ جاتا ہے چے پلس دو چشمی ہا چھا اور اس کے لئے بھی ہندی میں ایک الگ ورڈ ہے چھا جس چھتری بنتی ہے اس کے بعد میں دال کے ساتھ جڑ جاتا ہے دال کے ساتھ دو چشمی ہا جب جڑتا ہے دھا کی آواز آب ہے دال پلس دو چشمی ہا دھا اور اس کے لئے ہندی میں ورڈ یہ ہے دھا دال کے ساتھ بھی دو چشمی ہا جڑ جاتا ہے اور آواز آتی ہے دھا کی ڈھولا رے کے ساتھ نہیں جڑتی رے کے ساتھ پھر جڑ جاتی ہے ڈھا جسے ہندی میں اس طریقے سے لکھتے ہیں اس کے علاوہ کاف کے ساتھ بھی دو چشمی ہا جو جاتی ہے اور ایک تیسرا حرف بنتا ہے کاف پلس ہا کھا اس کے لئے ہندی میں نارمل کھا استعمال ہوتا ہے اسی طرح گاف کے ساتھ بھی دو چشمی ہا شامل ہو جاتی ہے اور کھا کی آواز پیدا ہوتی ہے جس کے لئے ہندی میں یہ حرف مخصوص ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو حروف سے مل کر بننے والے یہ حکاری حروف کتنے ہو جاتے ہیں تعداد میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ باز دانشوروں کے نزدی حروف کی یہ شکلیں بھی حروف تہجی میں شامل ہوتی ہیں اور وہ انہیں باقاعدہ ایک الگ حرف کے طور پر شمار کرتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک یہ تعداد مختلف ہو جاتی ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا حروف تہجی کی عام طور پر جو تعداد ہوتی ہے سہی تیس ار تیس اس میں اگر ان گیارہ کو بھی جوڑ دیں تو تعداد بڑھ جائے گی اسی طریقے سے مولوی عبدالحق جو کی اردو کے ایک جید عالم نزرے ہیں انہوں نے کچھ اور اس طریقے سے حروف بنائے ہیں ایسے حروف میں انہوں نے لام کے ساتھ بھی دو چشمیہ کو جوڑا ہے اور آواز پیدا کی ہے لہا کی جیسے کلہاڑی جب ہم لکھتے ہیں کلہاڑی لہا کلہاڑی تو یہاں لہا کی جو آواز آئی یہ بتایا ہے انہوں نے کہ یہ بھی ایک آواز ہے الگ جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور اس کے لئے یہ حرف الگ ہے ہندی میں بھی ہم دیکھتے ہیں لہا اس کے ساتھ اس طریقے سے مستعمل نہیں ہندی میں آدھا لہ اور ہا استعمال کرتے ہیں اس حرف کو اس آواز کو بیان کرنے کے لئے اسی طریقے سے انہوں نے میم کے ساتھ بھی اسے جوڑ دیا ہے اور مہا کی آواز تعدہ کیے مثلا کمہار کمہار یہاں پر جو مہا کی آواز آتی ہے اس کو بھی انہوں نے باقعدہ ایک الگ حرف مانا ہے ان حروف کو لکھنے کے لئے ہندی میں کوئی باقعدہ حرف نہیں ہے جس کے ایزامپل دی جا سکے اسی طرح انہوں نے نون کے ساتھ بھی اس کو جوڑا ہے نون پلس دو چشنی ہے نہا کی آواز مثلا ننہا ننہا منہا اب نہا نہا جو یہ آواز پیدا ہوئی جس کے لئے ہندی میں کیا کرتے ہیں آدھا نہا اور پلس ہا استعمال کر لیتے ہیں یا ماں کے لئے ماں اور ہا کمہار آدھا ماں اور ہا استعمال کر لیتے ہیں اس سے مختلف اردو میں ہاکاری آواز ہی کی طریقے سے یہ تین حروف اور بنا لیے جاتے ہیں مولوی عبدالحق کے نزدیک اردو حروف کی تعداد کتنی ہیں پچاس ہے وہ حمزہ کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں لیکن ان حروف کو جو انہوں نے بتائے ہیں ان کو ضرور شامل کرتے ہیں جو ہاکاری آواز سے پیدا کرتے ہیں اب آپ یہ چیز اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اردو حروف کی تعداد کس عالم کے نزدیک کتنی ہے تو مولوی عبدالحق کے نزدیک اس کی تعداد پچاس ہے مولوی عبدالحق کے نزدیک اردو حروف تحجی کی تعداد کتنی ہیں پچاس بغیر حمزہ کے بغیر حمزہ کے حمزہ کو مولوی عبدالحق ایک حرف کے طور پر شامل نہیں کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حمزہ جب بھی اردو میں مستامل ہوتا ہے تو وہ کسی حرف کا سہارہ لے کر آتا ہے یعنی اس حرف پر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ نقطے کی طریقے سے ہے اس کو ہم باقاعدہ ایک حرف تسلیم نہیں ان کے نزدیک سیتالیس ہے شان الحق حقی اردو کے ایک دانشور گزرے ہیں ان کے نزدیک اردو حروض کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے اور وہ ہے تیرپن شان حق حقی کے نزدیک اردو حروض کی تعداد تیرپن یہ کیا کرتے ہیں یہ اس طریقے سے زا کے ساتھ بھی دو چشمی ہا کو شمار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے واؤ کے ساتھ بھی دو چشمی ہا کو شمار کرتے ہیں تو یہ تین اگر ہم اور شامل کر دیتے ہیں مولوی عبد الحق کے مطابق جو ان کے حروف شامل ہیں تو اس اعتبار سے یہ تعداد بڑھ کر 53 یعنی 33 پہنچ جاتی ہے اسی تعداد میں پاکستان کے معروف ادارہ مختدرہ قومی زبان نے ایک حرف کا اور اضافہ کیا ہے اور وہ ہے غنہ یعنی نون پر اگر ہم نقطہ نہ لگائیں تو وہ غنہ بن جاتا ہے اور اس کو انہوں نے باقاعدہ حرف مانا ہے اس غنہ کو انہوں نے اس میں اور شامل کیا ہے اس کو کہتے ہیں غنہ ان کے مطابق تعداد ہو جاتی ہے 54 تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ 37 حروف یہ 50 ہوتے ہیں کسی کے نزدیک 47 رہ جاتے ہیں کسی کے نزدیک تیرپن پہنچ جاتے ہیں کسی کے نزدیک 54 ہو جاتے ہیں پنڈیت دتا تریہ کیفی کے نزدیک یہ تعداد کم کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زہ جو بڑا زہ ہے اس کو بھی یہ ایک حرف نہیں مانتے میم کے ساتھ بھی دوچشمی ہا کو شامل کرنے کو وہ نہیں مانتے نون کے ساتھ بھی دوچشمی ہا کو شامل کرنے کو وہ نہیں مانتے یعنی یہ تین حروف مولفی عبدالحق کے بتائے ہوئے حروف میں اسے کم کر دیتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں انہی مولفی عبدالحق کے بتائے ہوئے حروف میں ان تین حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو 53 بن جاتے ہیں شاہر الہا خرقی کے نزدیک وہ تین حروف کیا ہیں زہ کے ساتھ دوچشمی ہاں زہ کے ساتھ دوچشمی ہاں اور واو کے ساتھ دوچشمی ہاں یہاں پر مائنس ہو جاتے ہیں حروف یہاں پر بڑھ جاتے ہیں یہاں پر بھی غنے کا اضافہ ہوتا ہے یعنی ایک حروف یہ غنہ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے نون غنہ جسے بولتے ہیں اور ان کی تعداد 54 پہنچ جاتی ہے حلی چوانہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو میں حروف کی تعداد حکاری آواز والے حروف کو شامل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے پھر اس کے علاوہ ان حکاری آواز والے حروف میں بھی کچھ حروف ایسے ہیں جو مولوی عبدالحق شامل کرتے ہیں لیکن پنڈت دتا توریا کلتی نہیں شامل کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں اور اس کے اندر اضافہ کر کے بتاتے ہیں مختدرہ فومی زبان نے غنے کو تسلیم کر لیا ایک بازابتہ حق اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ جہاں بھی غنہ آتا ہے تو وہ غنے کو نون کی طرح استعمال کرتے ہیں یعنی نون ہم جس طرح لکھتے ہیں اور وہاں پر نکتہ ہٹا دیتے ہیں تو ہم یہ مان لیتے ہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ہے نون ہی بس نکتہ ہٹا کر کے اس کو پڑھا جا رہا ہے انہوں نے جو بھی جو ہے رائے ٹائم کی ہے حروف کے تعلق سے ان سب کے اپنے دلائل ہیں اور ان سب کے اپنی وجوہات ہیں ہم اور آپ بھی بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ کون سا خیال زیادہ درست ہے کس کا ماننا زیادہ درست ہے اور کس بنیاد پر کس نے یہ فیصلہ قائم کیا ہے کہ حروف کی تعداد اتنی ہونی چاہیے تو دوستو آج کی کلاس میں اتنا ہی ہم نے حروف کی پہچان کی حروف کی تعداد کے متعلق جانا اگلی کلاس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان حروف کو جوڑ کر کے ہم کس طریقے سے لفظ بناتے ہیں اور یہ حرف کسی لفظ کے اتداء میں آنے کے بعد اپنی کیسی شکل لکھتے ہیں بیچ میں آنے کے بعد ان کی شکل میں کیا تبدیلی آتی ہے اور آخیر میں یہ کس طریقے سے مستعمل ہوتے ہیں اردو زبان اور قوائل کی تدریس کے سلسلے میں ہم لگاتار آپ کے سامنے نئی نئی ویڈیو لاتے رہیں گے آپ سے گزائش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ